اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ محطی کسی مشقق کے ڈالنے سے اور وہ اسلام یا عقیدے کے بارے میں ڈاما ڈوھل ہو جانا لگتا ہے تو فرمایے کہ اس صورت کو کم از کم ارزانہ 101 دفعہ ویرد کیا کریں ارزانہ 101 دفعہ پڑھیں اولا خی 11 مرتبہ درود عبرہیم میں پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اور پانی دم کر کے پی لیں اور اپنے اہل خانہ کو بچوں کو بھی پلائیں تو انشاءاللہ کوئی بھی اپنے ایمان و عقیدے میں کبھی متضلزل نہیں ہوگا اور ایسا شرح ص صدر اللہ تبارک و تعالی آتا کر دیں گے کہ پھر وہ یہ کہے گا کہ مانا کے بغیر دلیل کے یعنی اللہ کو بغیر دلیل کے مان لیا پھر جتنا بھی ایتیز ہم اٹھے کیا رہا اللہ ہے یا دلیل کیا ہے وہ کہا بھئی بہن بغیر دلیل کے مان لیا اپنا کام کو رحمت و سجدے میں گر رہا ہے ہم تو نا نظر آنی و عزاز چون کہ وہ دل کی آنکھ اس کی ایسی کھل جاتی ہے پھر وہ خدا کو دیکھتا ہے معبود برحق کو دیکھتا ہے پھر وہ ظاہری دلیلوں میں نہیں پڑتا وہ دل سے فیصل کر کے خدا کا ہو جاتا ہے یہ اس کے اندر خوبی ہے اور دوسرا یہ اس کا فیدہ یہ کہ اگر کسی شخص یہ کہ موہ میں چھالے ہیں موہ میں چھالے ہیں اور کسی طرح ٹھیک ہونے کا نام لیتے ہیں جلن موہ میں رہتی ہے تو لکھا ہے کہ اکتالیس مرتبہ اکتالیس مرتبہ اگر یہ مصری کو پر دم کر لیا جائے یا چینی پر دم کر لیا جائے اور اس دم کیوی چینیوں بھی سی کو چوسے انسان گیارہ دن تک پابندی سے کریں انشاءاللہ موہ کے کسی بھی قسم کا مرض چھالے تکلیف اللہ تبارک وزہد کو شفاہ دے دیتے ہیں بالوں کو مصورے کے اندر درد ہوتا مصوروں میں درد تکلیف ہوتی ہے دمائیں لگاتے ہیں تسکیر نہیں آتی تو وہ یہ عمل کریں انشاءاللہ موہ کے کسی بھی قسم کے مرض نہیں ٹھہرتے اس کا فائدہ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ کسی کو ایسی موزی جارور نے کٹ لیا یا کوئی ایسا مرض لگنے کا خطرہ بڑی موزی ہے بڑی موزی مرض ہے اور تکلیف پہنچاتی ہو انسان کی حلاکت کا باعث بن سکتی ہے تو فرمایا کہ ایک سو مرتبہ روزانہ اس کا ورد کرے روزانہ ایک سو مرتبہ پڑھ کے پانی بھی دم کر کے پانی پی لیا کرے اور نوے دن کی نیے سے عمل شروع کر لے کسی بھی قسم کا مرض اس کو لاحق نہیں ہوگا اور کوئی ایسا مرض اس کو اٹیک نہیں کرے جو اس کی لئے حلاکت کا باعث بن جائے اچھا جو آج کل کرونا وائرس بڑا اچھا آپ نے سوال کی یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ کرونا وائرس آج کل جو پھیلا ہوا ہے اور اس رق کتنے وائرس پھیلتے رہتے ہیں یہ ایک ہے اس سے پہلے کتنے پھیلے ہیں کبھی ابولہ وائرس آگیا تھا تو اس کے لئے ایک سو دفعہ روزانہ سو اخلاص کی پابندی شروع کر دیں عشاء کے بات کر لیں واللہ کسی بھی نواز کے بعد روزانہ پڑھ لیا کریں پانی دم کر کے خود بھی پیئے پورے گھر میں پلا دیا کریں انشاءاللہ مجال نہیں ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی موزی مرض اس گھر کے اندر داخل ہو جائے اور اگر اوریڈی کسی کو لگی ہوئی ہے تو اللہ تبارک وطہر اس کو شفاہ کو لیعتا کر دیتے یہ اس کے اندر خوبی اور ایک بڑا زبردست فائدہ ہے کہ اگر کوئی عورت بانج ہے اولاد نہیں ہوتی اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ تو بانج ہے بہت اس کے اولاد نہیں ہوگی بہت سے ڈاکٹر ایسی چیزیں کر دیتے ہیں کہ جی آپ کی جیدانی میں پرابلم ہو گیا ٹیوب کا مسئلہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ گیا تو کتنے ہارمونز پرابلم بیان کر دیتے ہیں اس کے لئے زبردست اس کے لئے سید دس دن کا عمل ہے اچھا ایک ہزار مرد تو روز پڑھنی ہے پڑھ کے پانی بھی دم کریں پانی دم کر کے میاں بھی دونوں پیئیں اور پڑھ کے اس کے بعد دعا کر لیں کہ اللہ یہ بانج پنج جو میرے دور ہو جائے اور اولاد کا سلسلہ جو رکا بھائی اللہ یہ جو وہ سلسلہ پھر سے جاری ہو جائے اور ہمیں صحت اولاد عطا فرما تو یہ دعا کر لیا کرے تو دس رات کرنا ہے یعنی ہر عشاء کے بعد کر لیا کرے تو دس دن کرنا ہے انشاءاللہ دس ہزار دفعہ پوری ہو جائے گی اور اول آخر جو ہے گیارہ مرد تو درود ابراہیم میں پڑھتا رہے تو یہ کرے کہ دس دن کے اندر اللہ تبارک وطہ مرز کو فش کر دیں گے انشاءاللہ وہ مرز کسی بھی قسم کا اوقع دور ہو جائے گا اور انشاءاللہ وہ زچہ جو ہے وہ صحاب اولاد ہو جائے گی سبحان اللہ یہ بہت زبردستین کے فائدہ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کوئی حاجت ہے کوئی ضرورت ایسی پیش آگئی ہے جو پوری نہیں ہو پاری اور انسان تنگ آگیا ہے تو اس کے لیے قلو اللہ ظاہر ہے کہ اس میں خالد اللہ تبارک وطہالہ کی پکار ہے یہ قلو اللہ جو ہے رزانہ سیونٹی ون ٹائم پڑھنا ہے اکتر مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھیں اول آخری گارہ مرتبہ دروشیف کے ساتھ اور اللہ سے حاجت مانگتے رہیں اور اکتر دنی عمل کرنا ہے اکتر دنی عمل کرنا ہے انشاءاللہ زبردست اس کے اندر تاثیر ہے اللہ تبارک وطہالہ غیب سے اس کے لیے فیصلے فرما دیں گے رہات اور کامیابی کی اور یہ ایک فائدہ قیدی کے لیے اگر کسی کا کوئی بے گناہ قیدی گرفتار ہوا ہے یا خود قیدی قید کے اندر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو رزانہ ایک ہزار مرتبہ اس کا ورد کرے اول آخری گارہ مرتبہ دروشیف کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تبارک وطہالہ ایسے حالات بنا دیں گے کہ قیدی بائزت بری ہو جائے گا بائزت بری ہو جائے گا بس یہ اگر واقع گناہ گار مجرم ہے تو سچی توبہ اللہ سے کرے سچی توبہ کرے اور یہ کرتا رہے اللہ تبارک وطہالہ کہ ہاں جب توبہ قبول ہو گئی تو دنیا میں اللہ اس کی رہائی کے اسواب پیدا کر دیں گے اور پھر نکل کے پھر خدا کا بندہ بن کے رہے تو یہ اس کے فوائد ہیں اور بڑے بے نظیر فوائد ہیں اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو ایک اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک وطہالہ اس کو جائے وہ ایمان کامل عطا کریں گے اور توحید کا عالی مقام عطا کریں گے لیکن اس کے اولاد نہیں ہوگی اچھا لم یلد ولم یولد والی جو شان ہے اس کا غلبہ ہو جائے گا اس کے اولاد نہیں ہوگی لیکن اس کو جائے اللہ تبارک وطہالہ توحید کا عالی مقام عطا کریں گے اور شاندار زندگی گزرے گی یہ ایک اس کی تعبیر اور دوسری تعبیر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے امور کے اندر ہر موڑ میں کامیابیتہ کریں گے اور آخر میں اللہ تعالیٰ اس کو بائزت جنت میں داخل کریں گے اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان و توحید کے بارے میں شکوک و شبات کا شکار ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے اس کو محفوظ کر لیں گے اور مرنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ کسی بھی قسم کا عقید ہے کہ جو شکو شبہ یا فساد ہوگا اس سے وہ تعبیر ہو جائے گا اور تعبیر تعبیر ہوگے سچے ایمان کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوگا یہ اس کے خانمے تھا ماشاءاللہ حضرت یہ جو اس میں ایک جو آپ نے اس میں ایتھیزم کے بارے میں کہا برے عقیدے کے بارے میں ویسے تو سارے فوائد اس کے بے نظیر ہیں وہ کسی کے لیے کرنا ہو کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ایسے بضبوط ایتھیزم ہو چکے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بیان اندازہ بیان بھی دیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو کچھ ان کے لیے پڑھ کے ان پر غائبانہ کوئی تصور کیا جائے تاکہ ان کا ایتھیزم دور ہو تو اس کی برکت سے اور لوگوں کو بھی اس کا وہ شر بہت اچھا پوائنٹ اٹھا ہے آپ نے بہت اچھا ہے بلکل اس میں ہیں تو بلکل آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں اور یہ غائب کی دعا غائب کے لیے یہ تو بہت جلدی قبول ہوتی ہے کہ یا اللہ اس سب بندے کو جائے وہ اور یہ نبی کی سنت ہے نبی پاک صلی اللہ حضر عمر کے لیے دعائیں کر رہے تھے ابو جہل کے دعائیں کر دی یا اللہ ان میں کوئی ایک دے دے اس کی وجہ سے اور کتنے لوگ ایمان میں داخل ہوں گے کتنے لوگوں کے لیے اسلام قبول کرنا آسان ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ کو ایسا ایتھیز نظر آتا ہے کہ جو گمراہ کر رہا ہے آج میڈیا کی دنیا میں اور سادہ لوگ اس کے شکار ہو رہے ہیں تو بلکل آپ اس کے لیے یہ پڑھ سکتے ہیں ایک سو دفعہ اس کو پڑھیں اور پڑھ کے جو ایک سو ایک دفعہ پڑھیں اولا خیار مدرشیف کے ساتھ تصور میں اس کو اپر دم بھی کریں اور اس کے لیے شرح صدر مانگیں یا اللہ ایمان اور اسلام کا شرح صدر اس کو عطا فرما دے اس کی بصیت کیاں کھول دے تو حقائق اس کو جب پتہ چل جائیں گے تو ایتھی عظم کو بھول جائے گا خدا کا ہو جائے گا ناظرین یہ آپ نے دیکھا کہ سورہ اخلاص کے اس قدر بے انتہاب فائدے ہیں تو ہمیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کا اس کو معمول بنائے موسیقی